نمسکار جارڈن کی کنگ کنگ عبداللہ ان دنوں بھارت میں ہے اور اسی موقع پر پردھان منطری نریندر موڈی نے اسلامی ہیریٹیج یعنی اسلامی وراثت پر ایک بھاشن دیا بہت دلچسپ باتیں پردھان منطری نے کہیں نریندر موڈی نے کہیں جس میں اسلامی وراثت کو انگت کرتے ہوئے اس کو انڈرلائن کرتے ہوئے بہت ساری دلچسپ باتیں کہیں جس میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پر گرو ہے انہیں اس بات پر فخر ہے کہ کس طرح سے دنیا بھر کے جو دھرم ہیں ہندوزم سے لے کر بودھزم سے لے کر اسلام کرشینٹی یہ سب بھارت میں پلے بڑے ہیں بھارت میں پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہاں سے پروان چڑھے ہیں اس بات پر انہیں بہت گرو ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاتا ہے اس بات پر بھی انہیں گرو ہے بہت سارے اردو کے بھاری بھرکم شبدوں کا استعمال جس کے لیے پردان منتری نہیں جانے جاتے ہیں اس طرح کے شبدوں کا استعمال انہوں نے اپنے اس بھاشن میں کیا پندہ منٹ سے زیادہ کئی بھاشن تھا اور اس کے علاوہ پلوریلزم ڈائیورسٹی ویبھنیتہ اور اس طرح کی باتوں پر انہوں نے غور کیا آرڈینس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں کئی درجن جو ہے وہ مسلم سمودائے سے جڑے ہوئے لوگ تھے حالانکہ ان میں زیادہ تر لوگ ڈاڑھی اور ٹوپی والے یعنی کلرجی دھارمک جو ہے وہ پہچان رکھنے والے لوگ جو کہ دیکھنے میں ہی مسلم سمودائے سے لگے اس طرح کے لوگ آرڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مہتپون باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میں ان کے اس بھاشن کی جو بہت دلچسپ ہیں انہیں اس نظریے سے بھی دیکھنا مہتپون ہے کہ جو دیش میں جو گھریلو راجنیتی ہے فیلحال اس میں کس طرح سے جو ان کا عمل ہے یعنی جس طرح سے وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی پولٹکس جو پچھلے چار سال میں رہی ہے وہ کس طرح کی پولٹکس ہے اور اس بھاشن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں ساتھی دوسری مہتپون بات بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ کس طرح سے نریندر مودی ظاہر ہے کہ یہ ایک انتراشتی ہے ایک طرح سے افسر تھا بھارت میں ہونے کے باوجود چونکہ ایک ودیشی مہمان آئے ہوئے تھے تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے جو انتراشتی ہے سمودائے ہے اس کے سامنے اپنی کس طرح کی چھوی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی اور ساتھ میں یہ بھی کہ کس طرح سے کیا ان کی جو گھریلو راجنیتی ہے اس سے یہ میل کھاتا ہے یا نہیں اور دوسری مہتپون بات کی ان کا جو پریوار ہے سنگ پریوار جو ہے کیا اس کی وچار دھارہ سے جو باتیں انہوں نے اس بیٹھک میں اس بھاشر میں کہیں ہیں کیا اس سے میل کھاتی ہیں یا نہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر شخص میں سبھی میں ایک ہی خدا کا ایک ہی بھگوان کا نور ہے انہوں نے کہا کہ دلی جو ہے وہ صوفیانہ کلاموں کی سرزمین ہے اور خاص کر انہوں نے خواجہ میندین چشتی کا انہوں نے نظام الدین اولیہ کا انہوں نے زکر کیا خاص کر کہ یہ زمین جو ہے نظام الدین اولیہ کی زمین ہے اور وگیان بھون جہاں وہ یہ بھاشن دے رہے تھے اسی سے کچھ دور جو ہے نظام الدین اولیہ جیسے صوفی سندھ جو ہے بھارت میں ان کی قبر یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ واسودہیو کٹنگ بکم کاؤن نے ذکر کیا کہ کس طرح سے بھارت کی جو سنسکرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک فیملی ہے ایک گھر ہے بھارت کی فلسفی کے علاوہ جو انترگ ہے جس طرح سے بھارت جو ہے وہ جس طرح کا درشن دیتا ہے وراست کی انہوں نے بات کی جو ویویدھتا کی وراست ہے اسلامی ہیریٹیج کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو اسلامی وراست ہے بھارت میں اس پر کس طرح سے انہیں گرو ہے فقر ہے اور اس کو انہوں نے ویودتا سے جوڑتے ہوئے کہا کہ دیموکرسی جو انڈین دیموکرسی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کا جو لوگ تنتر ہے وہ دراصل بھارت کی ویودتا ویودتا یعنی جس میں الگ الگ دھرم الگ جاتی سمدائے الگ الگ شیطر جو ہیں وہ ان کا سیلیبریشن ہے ان کا اتصف ہے یہ بات انہوں نے خاص کی اور ویودتا ہماری طاقت ہے بہت حیرانی آپ کو یہ بات سن کر کہ پردھان منتری نے ایک بھرے منج سے ایک انٹرنیشنل بھارت میں ہونے کے باوجود ایک طرح سے ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لئے انہوں نے کہا کہ ویودتا جو ہے وہ بھارتیہ لوگ تنتر کی طاقت ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آتنکواد تمام دھرموں کو خاص کر اسلامی دھرم کا جو کی ذکر ہو رہا تھا کہ نقصان پہنچا رہا ہے اور آتنکواد پر حملہ جو ہے وہ اس دھرم پر حملہ نہیں ہے انہوں نے اسلام میں موڈریشن کا ذکر کیا کہ کس طرح سے جو مدہم مار گیا جو نرم اسلام ہے وہ پروموٹ کیا جانا چاہیے تو بہت اچھی اچھی باتیں بہت میٹھی میٹھی باتیں انہوں نے کہیں بڑی اچھی اردو بھی بولی جو اردو کے چاہنے والے ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے آج پردھان منتری کی اس باتوں کو ان باتوں کو سن کر لیکن بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے چار سال میں جس طرح سے ایک میجوریٹیرین پولیٹکس جس طرح سے ایک بہت سنکھیا قواد کی جو راجنیتی نریندر مودی نے کی ہے ان کا پریوار جس طرح کی ویچار دھارہ رکھتا ہے پریوار یعنی کی ان کا جو ویچارک جو پریوار ہے یعنی کی سنگ پریوار کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس طرح کی پولیسیز جس طرح کی نیتیاں پچھلے چار سال میں رہی ہیں کیا واقعی یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان میں سے کسی میں بھی میچ کرتی ہے کیا واقعی اس کو ہپاکرسی نہیں کہا جائے گا پردھان منتری کی کہ ایک طرف انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں انٹرنیشنل جو آڈینس ہے انتراشتی ہے جو درشک ہے درشک ورگ ہے اس کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور دوسرے طرف ان کا پریوار ایک ہندو راشتر کی پریقلپ نہ کرتا ہے اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کس طرح سے جو رسس ہے جو ان کا ویچار ایک پریوار ہے جس ویچار ایک پریشت بھومی سے وہ آتے ہیں وہ صاف طور پر ایک ایسے راشتر کی پریقلپ نہ کرتا ہے جس میں دوسرے دھرموں کا استطویہ تو نہیں ہے یا ان کا درجہ بہت کم ہے تو کیا واقعی یہ جو بھاشن انہوں نے دیا ہے پردھان منتری نے کیا اس ویودتہ پر رسس کو بھی اتنا ہی فقر ہے جتنا پردھان منتری کو فقر ہے کیا واقعی یہ جو پلورلزم کی انہوں نے بات کی ہے جو اسلامی ہیریٹیج کی انہوں نے بات کی ہے کیا اس اسلامی ویراست پر اتنا ہی فقر جو ہے اتنا ہی گرب جو ہے وہ آر ایسے کو ہے ایک جو بہت اچھی بات انہوں نے کہی جس پر ہم سبھی کو ہمیشہ گرب ہوتا رہا ہے وہ کمپوزٹ کلچر کی بات کہی انہوں نے گنگا جامونی تہزیب کی بات لیکن پچھلے دنوں میں آپ یہ دیکھئے کہ لگتار جس طرح کا کلچرل نیشنلزم جس طرح کا سانسکرتک راشرباد پھیلانے کی کوشش ہوئی ہے سرکاری اس طرح پر بھی اور خاص کر ساماجک اس طرح پر بھی جو ہندو وادی سانگٹھن ہیں وہ جس طرح سے کلچرل نیشنلزم پھیلارہے ہیں جس میں نہ صرف کہ اسلامی اور کرشینٹی یعنی بھارت کے جو دو بڑے دھرم ہیں جو کی میجورٹی نہیں ہیں دو بڑے علف سنکھیاک سمودائے ہیں ان کو لے کر ایک طرح کا جو کنٹیمٹ ہے جو ایک نفرت بھرا محول ہے کیا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا فیلحال پردھان منتری اتنے بڑے منج سے یہ کہتے ہیں کہ انہیں گنگا جمنی تہزیب کمپوزٹ کلچر پر انہیں گرب ہے لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کی نیتیاں سامنے آ رہی ہیں کلچرل نیشنلزم سے لے کر بہت سنکھیاکواد میجورٹیرینزم وہ بلکل میل نہیں کھاتا جو پردھان منتری بات کہہ رہے ہیں دوسری مہتپون بات کہ جب یہ بھاشن جب یہ لیکچر دے رہے تھے پردھان منتری مسلم سمودائے کو اور اسلامی جو وراثت کیوں بات کر رہے تھے آتنکواد کا ذکر کر رہے تھے یہ بہت اچھا بھاشن ہے ہر دھرم کو نرم ہونا چاہیے ہر دھرم کو موڈریٹ ہونا چاہیے لیکن کیا کبھی انہوں نے یہ بات ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ خاص کر وہ لوگ جو کی کٹر وچار دھارہ رکھتے ہیں جو خاص طور پر ان کا ووٹ بینک مانے جاتے ہیں کیا انہوں نے ان لوگوں سے کبھی یہ بات کرنے کی کوشش کی کیا کبھی انہوں نے اپنا جو پریوار ہے جو رسس ہے اس کے جو الگ الگ انگ ہیں جو اس کے بہت سارے فوجی ہمیں نظر آتے ہیں کیا کبھی انہوں نے بھرے منج سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہندو دھرم میں بھی کٹرتا نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے اسلام میں کٹرتا بری ہے کیا ہندو دھرم میں کٹرتا اچھی ہے تو بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پردھان منتری بہت اچھی میٹھی میٹھی اور جو ہائی آئیڈیالز ہیں جو بڑا درشن وہ دے رہے تھے وہ بہت اچھی باتیں ہیں ایک سٹیٹسمنٹ کی طرح انہوں نے جو درشکوں کو اڈریس کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی راجنیتی ہے کہیں نہ کہیں وہ بلکل میچ نہیں کھاتی ہے جو وشاردھارہ کے سطر پر ہے سیدھے طور پر ان کے پریوار سے ایک طرح سے بلکل میچ نہیں کرتا ہے تو کیا اسے پردھان منتری نریندر موڈی کا دوغلاپن ان کی ہپاکرسی نہیں کہا جائے گا